خبر کریں تو کریں کیسے بتائیں تو بتائیں کیسے صبح کچھ اعلان ہوتا ہے تو شام کو کچھ اعلان ہوتا ہے شام کا اعلان صبح تک محدود نہیں رہتا اور شام والا صبح تک تبدیل ہو جاتا ہے اعلان کے ساتھ ساتھ اعلائنز کا بھی سننا ضروری ہے کہ آخر جمع کشمیر میں جو الائنز کے نام پر نیشنل کانفرنس اور کانگرس نے بتایا تھا کہ ہم آنے والے وقت میں یعنی اس اسمبلی اندخابات میں جمع کشمیر میں الائنز کرنے جا رہے ہیں لیکن ابھی تک فیلہ حال یہ الائنز کامیاب نظر نہیں آیا اور اس میں ہم نے دیکھا کہ جو کشمیر کا کھٹا ہے وہاں اگر یہ الائنز کامیاب بھی ہوتا ہے لیکن جمع پراؤنس میں یہ جو ہے بانحال ٹینل میں ہی اٹکا ہوا ہے ہم نے جب بات کرنے کی کوشش کی کہ کیا جوہ کشمیر میں پورے نبے سیٹوں پر جو ہے دونوں پارٹیوں کا الائنز رہے گا یا نہیں لیکن پہلے خبر رہے تھی کہ سیر شیئرنگ جو ہے ہو چکی ہے اگر کشمیر کے اندر سیر شیئرنگ ہو گئی ہے تو جمع کھٹے میں کیا پرابلم آ رہی ہے اسے ہم ڈیٹیل سے سمجھنے کی بات کریں گے اور بتانے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیا کچھ پریشانیاں جو ہے وہ آنے والے وقت میں ان پولٹیکل پارٹیوں کو اٹھانا پڑے گا اور جمع کھٹے کے جو پولٹیشن ہے ان کو کیا اٹھانا پڑے گا نمبر ایک یہاں پر بات ہو رہی تھی کی دوڑا کو جو ہے انسی کو دیا گیا بدروہ کو کانگرس اندروال کو کانگرس اور کشتوار کو انسی کو دیا گیا دو سیٹے انسی کو اور دو سیٹے نیشنل کانگرس کو یعنی کی انڈیا نیشنل کانگرس کو لیکن سچائی زمینی سطح پر کچھ اور ہی ہے جن لوگوں کو پہلے نومینیشن فارم بننے کی اجازت دی گئی تھی اور منڈیر فارم دیا گئے تھا کہ آپ جو ہے اس تاریخ کو آپ فارم برسکتے ہیں آندھا بھی حافہ فلانی پارٹی اب یہاں پر سوال یہ بھی اٹھنے لگا جب دو پارٹیاں جو ہے الائنس کرتی ہیں تو وہاں پر جو ہے دونوں پارٹیوں کے لیڈران ہوں یا وہاں کے جو ریپریزنٹیٹیو ہوں جو اس پارٹی کو جو ہے شامل بشانہ کر کے جو ہے چلانے میں مصروف تھے لیکن وقت گزرتا گیا حالات بدلتے گئے جذبات بدلتے گئے وقت بدلنے میں اور جذبات بدلنے میں دیر نہیں ہوتی ہے اسی طرح کانگرس نے بھی جو ہے ڈوڑا کشتوار اندروال پاڈر اور اندروال کے ساتھ ساتھ ڈوڑا حلقہ ڈوڑا سے لے کر بدروہ کا حلقہ اس کے بعد رامبن بانیحال گول ان تمام جگہوں پر ہمیں الائنس کہیں پر بھی نظر نہیں آیا اب اگر چناب ویلی جہاں پر کانگرس اور انسی کا راج چلتا تھا یا راج چل رہا ہے وہاں پر الائنس نہیں ہوتا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جمعو کھیتے کے اندر جو باقی جو سات زلہ ہیں ریاسی ادنپور کٹوہ سامبا اس کے ساتھ ساتھ ان چار پانچ ڈشٹک کا ذکر کرنا لازمی ہے ان جگہوں پر آپ کو الائنس دکھائی نہیں دے گا کیونکہ جس کانیڈیٹ نے انسی جوائن کی ہے اس کی کانگرس میں جو پریزیڈنٹ بلاک پریزیڈنٹ ہو یا ڈشٹک پریزیڈنٹ ہو اس کی جو ہے نہ ماننے کے لئے جو ہے اس نے انسی جوائن کیا اور جس نے انسی جوائن کی وہ کانگرس والے کا نہیں مان رہا تھا کانگرس والا اس کی نہیں یہ یعنی کہ آپس میں یوں سمجھے کہ یہ جو ہے ایک گیم جو ہے چل رہی تھی کہ اگر فلانی کے ساتھ ٹچ کیا جائے گا تو گیم آور ہو جائے گی تو اسی کے لئے اگر انسی کا کانی ڈیٹ یا امیدوار فلانی کو جو ہے بات کرتا تو گیم آور ہو جاتی اور وہاں پر جو ہے وہ اس میں جو ہے جانے کے لئے تیاری نہیں ہے اسی طرح جب یہ الائنس کی بات کی جا رہی تھی میں نے اسی وقت کہا تھا کہ جمعو کھٹے کے اندر الائنس کامیاب نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا کیونکہ رامبن سے شروعات کریں گے کیونکہ جو بانہال کا ٹنل ہے وہاں سے جمعو کھٹا اور کشمیر کھٹا جو ہے الگ ہوتے ہیں جب یہ الائنس شروع ہوا تو میں نے کہا یہ بانہال ٹنل جو ہے شاید اس کے لئے جو ہے رکاور بن سکتا ہے بانہال کی کانیشونسی سے وکار اصول اس کی انسی کے ساتھ وہاں پر نہیں بھر رہی ہے اور ساتھ میں جو رامبن کا ہے یا گول کا ہے وہاں پر بھی ایسی صورتحال ہے کیونکہ جب آپ کانگریس پریزیڈنٹ یا بلاک پریزیڈنٹ ڈسٹرک پریزیڈنٹ کو مانتے ہو تو تب جا کر آپ جو ہے ان کے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہیں لیکن جب آپ تیار نہیں ہیں تو اس کا مطلب آپ جو ہے ان کے ساتھ چلنے کے لئے تیار نہیں ہیں اور آپ کنارہ کش کرتے ہیں دوسری پارٹی میں جانے کے لئے اسی طرح دوڑا میں شیخ ریاض کو کانگریس میں جو ہے بحثیت جرنل سیکٹری منتخب کیا گیا اور انچارج کانچونسی منتخب کیا گیا ان کی اور نیشنل کانفرنس کی اور ڈی پی اے پی کی جو ہے آپس میں نہیں بنتی ہے کیونکہ جن لوگوں کے پاس وہ جانا چاہتا تھا ان لوگوں تک شکایتیں معصول ہوتی تھی کہ فلانی کو جو ہے اپنی پارٹی کے اندر نہیں رکھنا ہے اب اگر انہوں نے ڈی پی اے پی جو ہے جو ہے جوائن کی تھی تو وہاں پر جب عبد المجید وانی آئے تو انہیں لگا کہ اب میرا ڈی پی اے پی میں جو ہے نمبر نہیں آنے والا ہے وہیں عبد المجید وانی بھی جو ہے چاہتے تھے کہ میں کانگریس کے اندر جاؤں اور میں کانگریس سے بحثت امیدوار الیکشن لڑوں لیکن جب سامنے جو ہے شیخ ریاض جو ہے پہلے سے ہی کام کر رہے تھے انہیں بھی نہیں اس بار جو ہے منڈیٹ دینا جو ہے لازمی نہیں سمجھا ہائی کمان نے یہ بھی کہا کہ جن لوگوں نے کانگریس چھوڑ کر الودائی دی ہے اور انہوں نے جو ہے باقی پارٹی میں جائن کیا ہے وہ جو ہے ہماری پارٹی کے لئے اچھے نہیں ہیں وہ جو ہے ہماری پارٹی کے اندر کام کرنے کے لئے راضی نہیں ہیں اور نہیں وہ نہیں ان کو جو ہے ہماری پارٹی میں آنے کی اجازت ہے یا ہم نہیں چاہیں گے کہ وہ جو ہے اس پارٹی کے اندر آئیں اب جب یہ دو سیگمٹ جو ہے ہونے لگے ایک ڈی پی اے پی میں جو ہے جانے لگا تو دوسرا کہنے لگا اگر یہ ڈی پی اے پی بھی اس سے واپس کانگریس میں آتا ہے تو میں انڈیپینڈنٹ لڑوں گا اب خبریں یہ بھی ہم نے بتائی تھی کہ ہمیں جو ہے وہاں سے بتا رہے تھے جو ورکران تھے بلاک پریزیڈنٹ اور ڈیشٹک پریزیڈنٹ تو اتنا ہماری سا رابطہ نہیں ہوا لیکن جو ورکران ہیں زمینی سطح کے ورکران ہیں ووٹران ہیں انہوں نے کہا کہ اگر شیخ ریاض کو جو ہے یہ منڈیٹ نہیں ملتا ہے بحث ہے تھی امیدوار آزاد امیدوار ہم انہیں جو ہے ساتھ دیں گے اور کانگریس سے ریزائن کریں گے یہی در یہی آپ نے دو روز قبل پہلے بھی سنا کہ کانگریس کے اندر پھر سے جو ہے توڑ فول ہونے والا ہے اور جو ہے کچھ لوگ اس پارٹی سے کنارہ کش کرنے جا رہے ہیں اسے کو دیکھتے ہوئے جمعہ کا الائنس مضبوط نہیں ہوا اور نہیں کامیاب ہوا اب اگر ان کے پاس دس سال کا وقفہ تھا تو دس سال سے لے کر اگر انہیں پتا تھا دوہزار انیس کے بعد ہماری حالات کیا ہوئے ہیں کیا کچھ بدلاؤ آ گیا ہے کیا کچھ صورتحال بدلے ہیں اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے اگر انہوں نے الائنس بنایا ہوتا ہے تو شاید کہیں نہ کہیں حد تک آج کی دیت میں وہ کامیاب نظر آتا ہے کیونکہ اسی ٹائم سے ابزرور جو بھیجے جاتے ہیں کسی بھی پولٹیکل پارٹی کے ابزرور جب بھیجے جاتے ہیں وہاں سے وہ خبریں تیہ ہوتی ہیں کہ کس پارٹی کا کس لیول پر جو ہے کس کانشنسی میں کیا گرونڈ ہے لیکن یہ سوتے رہے اور کہنے لگے شاید جمعہ کشمیر میں دو ہزار پچیس تک الیکشن نہیں ہوں گے جب الیکشن کمیشن آف انڈیا نے یہ انونس کیا تھا کہ ہم کسی بھی صورتحال میں ہم یہاں پر الیکشن کرانے جا رہے ہیں چاہے ہمیں کسی بھی کبھی جو ہے بتا کر جو ہے روکنے کے لئے سازش کی جائے بیرونی ممالک سے رسازش کی جائے لیکن ہم تب بھی تیار ہیں جب الیکشن کمیشن آف انڈیا تیار تھا اتنی بڑی سیکیورٹی ریزن ہونے کے باوجود وہ تیار تھے تو کیا جو انسی اور کانگرس اور پی ڈی پی یا باقی انہیں جماعتوں کا جو انڈیا الائنس کہتا تھا کہ ہم ساتھ میں ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتا دیں کہ جو انڈیا الائنس ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اور جمو کشمیر الائنس ڈیفرنٹ ہے انڈیا الائنس میں احمد بھی پارٹی بھی تھی پی ڈی پی بھی تھی نیشنل کانفرنس بھی تھی اور ساتھ میں کانگرس بھی تھی اس میں باقی جو سماجوادی پارٹی ہے انسی پی ہے یا ٹی ایم سی ہے وہ بھی تھی لیکن یہاں جمو کشمیر میں فیلحال تین پارٹیاں الائنس کے بیچ میں لانے کے لئے انہیں جو ہمت نہیں ہے تو اب یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ اگر ان لیڈران کا کوئی ابھی تک ویژن نہیں ہے جہاں پر یہ بھی بتانا لازمی ہے کہ انسی کے پاس جو ہے فیلحال کوئی بھی کانڈیٹ جو ہے میادان میں نہیں ہے ان کے پارٹی کے اندر بھی کافی کچھ صورتحال بنے ہوئے ہیں وہ کل کی دیت میں ضرور آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے اور بتانے کی کوشش کریں گے کہ کیا کچھ صورتحال بھارت کے جنت پارٹی میں اور کل کی دیت شاید فائنل ڈیٹ ہوگی آپ کو الیکشن میں اترنے کے لیے اس لیے جب بھی آپ کے پاس کوئی اب ڈیٹ آتا ہے یا کوئی بھی خبر آتی ہم اپنے ٹویٹر پر لگاتار اردو خبریں بتاتے رہتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ہمارے ساتھ جو ہے اس وقت لائیو نشریات میں جو ہے جوڑنا چاہتا ہے تو ہم بھی جو ہے اس کو جوڑنے کی کوشش کریں گے فیلحال ابھی تک لوگ جو ہے ہم یہ ریکویسٹ نہیں کر رہے ہیں جس سے ہم ان کو جو ہے ایڈ کریں گے اگر آپ میں سے کوئی ایڈ ہونا چاہتا ہے یا کچھ بتانا چاہتا ہے ہم آپ کو جو ہے ایڈ ضرور کریں گے آپ جو ہے کومیٹ سینسشن کومیٹ کے اندر جو ہے بتا سکتے ہیں کہ ہم نے جوائن ہونا ہے ٹوٹل پاندرہ سیکنڈ میں آپ نے لکھنا ہوگا ہے اگر نہیں ہوتا ہے تو کال کی دیت میں ہم جو ہے لائیو ڈیبیٹ رکھنے کی کوشش کریں گے فیلحال آج جو صورت حال تھے ایلائنس کے بیچ میں اور جو اٹکا ہوا ایلائنس کھل گیا ہے وہ شاید اب آنے والے وقت میں جمع کشمیر کے جمعو صوبہ میں ایلائنس کام نہیں کر پائے گا جبکہ پیاری لال شرمہ انسی سے اور آزاد معاف کیجئے گا شیخ زفراللہ نیشنل کانفرنس سے وہیں ساتھ ساتھ میں دوڑا حلقے سے خالد نجیب سونواردی انسی سے اور شیخ ریاض کانگرس سے امیدوار جو ہے میدان میں ہیں وہیں بدروہ حلقے سے نیشنل کانفرنس کے امیدوار شیخ محبو اقبال جو ہے میدان میں آ چکے ہیں بانیحال سے وکار اصول وانی جو لگتار دو دہائیوں سے دو بار جو ہے وہاں سے امیلے کی حیث سے جیت کر آئے ہیں وہ بھی نیشنل کانفرنس سے وہاں سے لڑ سکتے ہیں سجاج شاہین صاحب جو ان کے ساتھ اتنی تو یعنی کی بات نہیں ہو پا رہی ہے کہ کیا وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں یعنی اس کے حوالے سے نہیں لیکن جو خبریں گردش کر رہی ہیں اور سوشل میڈیا پر ان کا بیان بیان یہ بھی ضروری ہے کہ سجاج شاہین نے کہا کہ اگر ہمیں موقع نہیں ملا تو ہم اس الائنس کا بائیکارڈ کرتے ہیں وہیں ہمیں دیجئے اجازت اور دیکھتے رہے سیاست کا گھول کتنا جو ہے میدان بڑا ہے اور کون اس بار پلٹا مارے گا اور شیخ زفراللہ کانگرس ناٹین سے ہم نے بھی وہی بتایا جناب شیخ زفراللہ نیشنل کانگرس سے ہیں تو شاید ہمیں نکل گیا ہو معاف کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ آکرم علیق صاحب آپ نے ہمیں یاد دلا ہے اس کا بہت بہت شکریہ باقی بنے رہیں ہمارے ساتھ ہم ہر روز سیاست کا کھیل اور سیاست کا کھاڑا آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے وہیں پی ڈی پی کے کانیڈیٹوں کی بات کریں گے تھوڑا غلط ہو جائے گا کیونکہ ایک پارٹی کو چھوڑ کر باقی پارٹیوں کا نام دینا غلط ہے کیونکہ ہمارا بھی فرض بنتا ہے جب ہمارا کام میڈیا کا ہے تو ہم ہر پارٹی کے لئے ایک جیسے ہیں پی ڈی پی سے شیخ ناصر اندروال کشتوار سے پھر دوست آکھ اور جب کی حلکہ دوڑا سے اس وقت منصور احمد بڑھ صاحب جو ہے وہ حلکے سے بحیثت امیدوار پی ڈی پی کی جانب سے اتارے گئے ہیں بدروہ کا نام آنا باقی ہے اور دوڑا ویسٹ کا آنا باقی ہے وہیں عام آدمی پارٹی نے بھی جو ہے یہ اعلان کیا ہے عام آدمی پارٹی سے ویسٹ سے یاسر شفیماتو جب کی دوڑا ایشٹ سے معراج مالک جو ہے وہ بحیثت امیدوار عام آدمی پارٹی سے میدان میں ہیں بنے رہیں جے کے داستان کے ساتھ اور دیکھتے رہیں سیاست کا حل چل